انہیں سابقی کتابوں کا پوست مارٹم کرنے والی کتاب کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کل کیونکہ شارٹس کا دور ہے تو کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ میری مختصر بنے اور کافی ساری باتیں جو ہیں اس میں ہو جائیں لیکن جلدی جلدی پہلی بات تو یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے جب بھی کوئی کتاب کا ریویو کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے منگوائی تو یہ میں نے سنگی میل پبلیکیشن سے منگوائی تھی آن لائن اور یہ کتاب تقریباً گیارہ سو روپے میں مجھے ملی تھی اس کتاب کا نام ہے مرڈر آف ہسٹری اور اس کے مصنف ہیں کیکے عزیز اس کتاب میں انہوں نے چھاہ سٹھے نسابی کتابوں کا پوست مارٹم کیا ہے اور اس میں جو تاریخی گلتیاں ہیں وہ نکالی ہیں اور ان کے جوابات بھی دیئے ہیں کہ کیا گلتیاں ہیں ان کتابوں میں اور اس کے جوابات کیا کیا ہیں جیسے کہ کچھ جو گلتیاں ہیں وہ یہ کہ ہماری جو نسابی کتاب ہیں ان میں جو مشرقی پاکستان ہے جو کہ بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا ذکر وہ ہمارے ساتھ چوبیس سال وہ حصہ رہا لیکن اس کا ذکر چوبیس لائنوں میں بھی نہیں ہے اور جو فال آف ڈھاکا تھا اس کا بھی اتنا خاص ذکر نہیں ہے بس کوئی ستہی سا بیان دیا جاتا ہے لیکن وہ پوری تاریخ جو ہے وہ نہیں بیان کی جاتی اس کے علاوہ قائد آزم کو کچھ کتابوں میں الیکٹڈ گورنر جنرل لکھا ہوا ہے جہاں جبکہ جو گورنر جنرل ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتا وہ اپوائنٹ ہوتا ہے اور جو فوجی حکومتیں ہیں ان کا گلوری فائی کر کے بیان کیا گیا ہے کہ فوجی حکومت نے جو بھی کیا ہے وہ سب ٹھیک تھا لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے برقص باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کی جو اچھی بات مجھے لگی کہ وہ یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں ان کو جو صحیح سچ ہے اس کے وہ سارا بیان کیا گیا ہے اور 23 مارچ جو قرارداد لاہور تھی وہ بھی ڈیٹ غلط ہے جو کہ 24 مارچ تھی اصل ڈیٹ اس کا بیان کیا گیا ہے سارا کہ وہ 24 مارچ کس طرح تھی اچھا میری درخواست یہ ہوگی کہ جو بھی نوجوان ہیں جو بھی لوگ ہیں جو تاریخ کا صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں اور یہ کتاب آویلیبل ہے آن لائن سنگے میل پبلیکیشن پہ وہ جو بھی ہے وہاں پر لکھیں گے آپ تو آپ آن لائن آرام سے منگواہ سکتے ہیں اس طرح جو قومی لباس اس میں بھی کافی سارا تضاد بیان کیا جاتا ہے جو قومی لباس بتایا گیا ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نہیں پہنتے تو جیسے کہ پگڑی بغیرہ کے بارے میں بیان کیا ہے اور ہم میں سے کافی تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ شادی بیان پہ ہی پگڑی پہنتے ہیں یا جنا کے اب جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی پہنی جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں جو کہ حقیقت سے تھوڑی سی دور ہیں تو اس میں آگے انہوں نے سیجیشن بھی دی ہیں یہ تقریباً تین سو صفات پر مشتمل کتاب ہیں اور تاریخ کے اوپر جو کرٹک ہے تنقید تھوڑی سی جو کی ہے ٹیکسٹ بکس میں وہ ہے ریویو دیکھنے کا شکریہ